حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنا اسلام اچھا کر لے جب کوئی شخص اپنا اسلام اچھا کر لے تو جو نیکی بھی کرے گا دس گناہ سے سات سو گناہ تک اللہ تعالیٰ اس کا سواد دے گا اس کو جو بندہ اپنا اسلام اچھا کر لے نیکی بھی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں سات سو ایک نیکی کے بدلے میں ساتھ سوال دے گا یعنی رب تعالیٰ کی رحمت دیکھے اپنے اسلام کو اچھا کرنا کیا ہے اسلام کو اچھا کرنا یہ ہے کہ جس کام کا مکلف اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اس کام کو پورا کرنا جس کام کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے اس بندے کے ذمہ لگائی ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے اب اس کام کو پورا کرنا یہ اپنے اسلام کو اچھا کرنا ہے جیسے آج کے دور میں اگر کوئی مزدور رکھتا ہے مزدور کام ہے یہ دنے کرنا ہے اگر وہ مزدور اپنا کام کر لیتا ہے تو کہتے ہیں تم نے اپنا کام اچھا کر لیا تم نے اپنا کام پرفیکٹ کیا اب وہ سیٹھ کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ کام بہت اچھا کرتا ہے اس کو کیا ہے نوازوں جتنا میں نے اس کو بولا ہے اس سے بھی زیادہ اس کو نوازوں کیونکہ یہ اپنے کام میں بڑا پرفیکٹ ہے بڑا اچھا ہے تو رب تعالی نے فرمایا کہ جو اپنا اسلام اچھا کر لینا تو اللہ کے نیکی کے بدلے میں سات سو گناہ تک اس کو سواب دیتا ہے اور اگر وہ گناہ کرے گا تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے اس کو مٹا دے گا اب آج اور مجھے آپ کو اس معاشرے کی بڑی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اور اس معاشرے کو بڑی حاجت ہے کہ ہم اپنا اسلام اچھا کر لیں اور علماء فرماتے ہیں کہ جو آج گناہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی ناراضگی والے کام کرتے ہیں یہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جو آدمین کی نافرمانی کرتا ہے یا رب تعالی نے جس بات کا اس کو حکم دیا ہے وہ کام نہیں کرتا یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کیوں رب تعالی نے بندے کو اشرف المخلوقات بنایا اشرف المخلوقات بہترین انسانوں میں سے بہترین مخلوق بنایا اشرف المخلوقات لیکن کیا ہے پھر بھی بندہ حرکتیں ایسی کرتا ہے کہ کسی اشرف المخلوقات والی مخلوق جیسی کرنی نہیں چاہیے جیسے بندے میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کیا دیا عقل تو دی لیکن شہوت نہیں دی فرشتوں میں عقل ہے لیکن شہوت نہیں ہے اور جانوروں میں عقل نہیں ہے شہوت ہے آپ اس بات کو تھوڑا غور کیجئے کیا ہے فرشتوں میں اللہ رب العالمین نے عقل کو رکھا لیکن شہوت کو نہیں رکھا اور جانوروں میں رب تعالیٰ نے شہوت کو رکھا عقل نہیں رکھا اللہ رب یہ دونوں فاسیت دے دی کہ انسان کے پاس عقل بھی ہے شہوت بھی ہے اگر انسان اپنی شہوت کو دبا لے تو وہ فرشتے کی ماند ہو جاتا ہے اور اگر اپنی شہوت پر غالبہ یعنی شہوت پوری کرے تو وہ کیا ہے وہ ان جانوروں کی ماند ہو جاتا ہے اب انسان اگر اپنی شہوت کو غالب کر لے شہوت کو پورا کر لے تو کیا ہے جانوروں کی مثل ہو جاتا ہے اور اگر شہوت کو دبا لے تو فرشتوں کی ماند ہو جاتا ہے اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان کیا کرتا ہے